ایک حالم میں وہاں پر موجود ہے اپنے پیاروں کے بارے میں مسافروں کی لاشوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے یہ موبائل پون ہے کسی بدقسمت مسافر کا جو اس جودہ مانے نمانے کمر المنور کمر بتائے گا امدادی کاروائیوں میں کسی قسم کی کوئی پیش رپ ہوئی ہے اس حادث سے پہلے موسم کی صورتحار پائلٹ کو بتا دی گئی تھی لیکن کچھ جو ایوییشن کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی صورت میں یا تو کسی اور ائرپورٹ پر جس طرح کس تیارے کے پاس لاہور جانے کا آپشن تھا وہ استعمال کیا جاتا ہے یا پھر تیارہ واپس موڑ لیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ نیجی ائرلائن کام یہاں پہ کر رہے ہیں اور اس بسے جو آگرہ تفریق آدم میں یعنی آزا بکھ رہے ہوئے آپ ہمارے ساتھ رہیے اس حادثے کی جگہ پر جیو نیوز کے نمائندے زرگون شاہ پہنچ چکے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جو کے انتہائی ہیں بچے یہ مناظر نہ دیکھیں کیونکہ ابھی فوراں سے یہ مناظر یہ ویڈیوز ایڈٹ نہیں ہو پا رہی حادثے کی جگہ کی یہ ویڈیوز ہیں حادثے کی جگہ کی یہ مناظر ہے جہاں پر جہاز کا ملبہ بکھرا پڑا ہے اور اگر جائے حادثہ کا جائزہ لیا جائے تو یہاں پر آبادی ہے لوگ رہے ہیں ابھی نے ایک جوتا ہے ایک مسافر کا جو اس وقت اقلے وجہ سین پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بدقسمت مسافر جو کہ اس پلین میں سوار تھے ان کے کپڑے ان کی ایشیاں اور اس وقت نہ جانے اور کیا کیا دل سراش مناظر چلیوزن سکین پر آپ دیکھیں گے ناظرین یہ وہ کھر ہے جہاں پر اس وقت اس جہاز اس وقت امدادی ٹیمیں جائے حادثہ کے جانب رمہ دوا ہے تاکہ جلدہ جلدہ وہاں پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کو شروع کیا جاتا ہے اب جس طرح کے بلیک باکس یہاں سے نکالنا یا دیگر ایسی تقلیقی کاروائی کے لیے کوئی عملہ پہنچا ہے یہاں پر جو اس وقت جو پرائیریٹی دی جا رہی ہے چھے بچ کر چالیس منٹ تقریباً وہاں کے گاؤں کو لوگوں کا گناہ ہے کہ اس وقت تیارہ زمین پر آگے رہا فلائیٹ نمبر 213 میں سوار تھے اور جس کے بارے میں ریسکیو ذرائع کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام مسافر اس تیارہ حادثے کے نتیجے میں جام بہاک ہو چکے ہیں وہاں پر اس وقت ان مسافروں کے لوحکین بھی موجود ہیں جو اس وقت بہت زیادہ پریشان حال میں وہاں پر موجود ہیں اور اپنے پیاروں کی خیریت کی خبر جاننے کے لیے بے چین ہیں